اسلام علیکم ویڈیو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار کرسپی سپرنگ وانٹون کی ریسپی شیئر کروں گے جو یہ بنانا نہایتی آسان ہے اور گھر میں بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں تو کس طریقے سے آپ نے بنانے ہے تو چلیے جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سپرنگ وانٹون بنانے کے لیے تمام سمان ارینج کر کے رکھ لیا ہے اور اس کی کوئنٹیٹی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ کتنی دینی ہے سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے زیادہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسی فرائی کرنا ہے اور اب ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون لیسے ندرک کا پیس شامل کریں گے ہلکا سا سوٹے کریں گے اور ساتھی میں بوائل ان شردڈ چکن ایڈ کر دیں گے تقریباً 250 کرائمز اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تمام ویڈیز تو ویڈیز میں میں نے یہاں پر لیا ہے گاجر ایک میڈیم سائز کی گاجر کو شرد کر کے ایڈ کیا ہے اس کے راوہ آف کو بھی میں نے شرد کر کے ہی ای� بہت بچتا ہے 1 ٹی سپون میں اس کے اندر نمک شامل کر دوں گی 1 ٹی سپون چلی سوس 1 ٹی سپون سویا سوس 1 ٹی سپون کالی مرچ پاودر 1 ٹی سپون میں یہاں پر چائنی سولڈ ایڈ کر رہی ہیں آپ چاہیں تو چکن پاودر بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون کھٹی ہوئی لائل مرچ ایڈ کریں گے اور مکس کرتے ہوئے ہم نے میڈیم فلیم پر اسے پکانا ہے اور اب ہم ایڈ کریں گے ایک ادرد شملہ مرچ اور دو ہری پیاس اور لا ایک باول میں نکال لینا ہے اس کے علاوہ نمک میرچ آپ نے ٹیسٹ کے کورڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر فلنگ تیاری سے آپ ٹیمپریچر پر آنے دیں گے 1 ٹی فالنگ کے لیے ایک چیز اٹھائیں گے اور اس کے اندر 1 ٹیبل سپون ہم فلنگ ایڈ کریں گے بہت زیادہ اوورلڈ نہیں کیجئے گا مرنہ اسے سیکیور کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوگی اور پھر فلنگ باہر آ سکتی ہے اب اس کی جو ایڈی سے اپنے دو سائٹ پر میدے کی سلاری لگانی ہے آپ چاہیں تو انڈا بھی لگا سکتے ہیں بھر میں نے یہاں پر میدے کی سلاری لگائی ہے اور اب ہم اس کو فنگر ٹیپ کی ہیلپ سے اچھے سے س اور بلکل بھی اس کے اندر ایئر نہیں ہونی چاہیے اگر ایئر ہوگی تو یہ پھٹ سکتے ہیں اچھے سیل کرنے کے بعد اب یہ ٹرائنگل آپ کو مل گیا ہے اس کے سینٹر میں ہی ہم نے کیا کرنا ہے فنگر کی ہیلپ سے ایمپریشن دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے فولڈ ہو سکے اور اب اس کے جو کورنر ہے ان کو سیکیور کرنا ہے تو یہاں پر اینٹ پر میں سلاری لگاؤں گی اور دونوں کورنرز کو آپ اس میں میچ کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے سٹک ہو سکے اور پھر یہاں پر دیکھ گا ہماری ونڈون کے اچھی طریقے سے شیف بن چکی ہے اسی پروسس کو ریپیٹ کرتے ہیں باقی کے تمام ونڈون بھی بنا کے تیار کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے اسی وقت بھی فرائی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اسے ایک ہفتہ یا پھر اس سے بھی زیادہ سٹور کر سکتے ہیں لیکن میں زیادہ دین کے لیے سٹور کرنے کا نہیں مشورہ دوں گی کیونکہ زیادہ دین رکھنے سے ایک تو اس کی فریشنس خراب ہوتی ہے تو آپ چاہیں تو آپ اسے پندرہ دین بھی رکھ سکتے ہیں یہ پندر میں اسے فرائی کریں گے تو سب سے پہلے آئل کو ہم نے میڈیم فریم پر گرم کرنا ہے اور جب یہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا گرم ہوگا بہت زیادہ ہیٹ پر نہیں پکانا ہے کیونکہ ہم نے اسے صرف گولڈن براؤن کرنا ہے اور اگر بہت زیادہ ہیٹیڈ آئل ہوگا تو زیادہ سی باتیں اس کے اندر مونٹ آج جل جائیں گے پرفیکٹ کرسپی اور کلر آنے تک ہم نے اسے فرائی کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ کلر آگیا تو دوسرے تھائٹ کو آپ نے ٹرن کرنا ہے تو اسے تین منٹ لگتے ہیں اور یہ فرائی ہو جاتے ہیں جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو ہم اسے بھارے نکال لیں گے باقی کے تمام مونٹ آنے اسی طریقے سے فرائی کر کے نکال لیں گے تو لیجو بہت ہی مزیدار حسان سے چکن سپرنگ مونٹ آن بن کے تیار ہے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں کسی بھی پارٹی میں کسی بھی ٹائم میں اسے بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں یہ اسی ریسپی ہے جسے بچے اور بڑے بڑے ہی شوق سے مزے لے کر کھائیں گے اور اندر سے آپ اس کی ف پسند کسی بھی سوچ کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے یہ بن کے تیار ہوتے ہیں آپ فیڈ بیک لازمی شیئر کیجئے گا اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائی کرتے ہیں ریسپی اچھی لگئے تو ویڈیو کا لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے نیکس ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ